کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جب دنیا بھر میں سڑکیں اور بازار سنسان ہوئے سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد قابل ذکر حد تک کم ہو گئی فضائی الود کی میں نمائیں کمی ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ شاید قدرت نے اس پورے سسٹم کے لیے ری سیٹ کا بٹن دبا دیا ہے ایسے ایسے قدرتی مناظر بھی دیکھنے کے آئے جو شاید اس مشینی دور کی ترقی سے پہلے عام دیکھنے کو ملتے تھے گلیوں بازاروں سے جب انسان کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہو گئی تو جنگلی حیات نے بھی بلا خوف و خطر شہروں کا رخ کر لیا اور اس فینامنا کو دنیا بھر میں نیچرز ٹیک آور کا نام دیا گیا یعنی فطرت دوبارہ سے اس دنیا پر قبضہ کر رہی ہے پاکستان میں عام طور پر اس فینامنا کی مثال آزاد کشمیر، گلیات اور نوڈرن ایریاز میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں پر اکثر چیتے آبادی کا رخ کر لیتے ہیں لیکن چند روز قبل وفاقی دار الحکومت میں یہ حیرتناک منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ جب لوکڈاؤن کی وجہ سے پورا اسلامباد سنسان تھا تو مارگلہ کے جنگل سے چیتوں نے شہر کا رخ کر لیا وائس ٹیلی کے آج کے مختصر سیسیشن میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے جب لوکڈاؤن کیا گیا شہری گھروں میں محصور ہوئے تو کس طرح مارگلہ کی پہاڑیوں سے ایک چیتہ سڑکوں پر گشت کرتا رہا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک یاد یہاں نہیں کروا دیں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائس ٹیلی کے سبسکرائبر بننا مت پوری ہے تاکہ ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں دوستو چند روز قبل نتیہ گھلی کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی کہ سیاحتی مرکز گھلیات میں سیاہوں کے داخلے پر بابندی اور مقمل لاکڈاؤن کے بعد جب وہاں شورو غل میں کمی ہوئی تو جنگل کے چیتوں نے سڑکوں اور آبادیوں کا روح کر لیا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک شخص نتیہ گھلی کے قریب سے گزر رہا تھا دوسرے سڑک کے کنارے ایک چیتہ اٹھکھیلیاں کرتا ہوا نظر آیا اور اس نے مقامی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے فوری طور پر یہ ویڈیو بنا لی اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے کہا کہ اس جنگلی حیات کے قریب جانے سے گریز کریں کیونکہ جب وہ خوف زدہ ہوتا ہے ہمیشہ تب ہی حملہ کرتا ہے اس کے ساتھ حکام سے بھی یہ گزارش کی گئی کہ جنگلی حیات کی خوراک کا پروپر بندوست کیا جائے کیونکہ یہ چیتے وغیرہ جب بھوکے ہوتے ہیں تو پھر مقامی آبادی پر حملہ آور ہوتے ہیں نہ صرف ان کے پالتو جانوروں بلکہ انسانوں پر بھی حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتے اور دوسرے نتیہ گلی کے بعد کل اسلامباد کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی جہاں اسلامباد کے ایک رہائشی نے ایف سکس تھری مارگلہ روڈ پر ایک چیتے کو پھرتے ہوئے دیکھا یاد رہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں بھی رات کے وقت کرفیو کا سر سما ہوتا ہے چنانچہ خاموشی اور ویرانی دیکھ کر جنگلی حیات نے مارگلہ کے جنگلوں سے شہر کا روح کر لیا مارگلہ کی پہاڑیوں کو نیشنل پارک ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے اور یہاں پر وائل لائف کے شکار پر مکمل پابندی ہے مگر مارگلہ کی پہاڑیوں کے ساتھ رہنے والے دیہاتی خاندانوں کا کہنا ہے کہ یہ چیتے ان کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں چنانچہ حکام اس حوالے سے مناسب بندوبت ضرور کریں کیونکہ اگر ہم ان کا شکار کرتے ہیں تو ہم پر بھاری جرمان عائد کیے جاتے ہیں بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے آپ فیلحال صرف دیکھئے کہ قدرت نے کیسا انتظام کیا ہے کہ جنگلی حیات زمانہ قدیم کی طرح انسانی عبادیوں میں گھل مل رہی ہے بس ان علاقے کے رہائشوں سے گزارش یہی ہے کہ یہ جنگلی حیات جب ان کی نظر میں آئے تو ان کے قریب جانے سے گریج کریں اور وائل لائف ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں تو انسانوں کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کی خوراک کا بھی ضرور بندوبست کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر لاکڈاؤن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے گھروں میں محدود رہیں گے تو ان سے بچ بھی سکیں گے ان گزارشات پر ضرور عمل کیجے گا بہت جلد کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردید کے لوگوں کا خیال رکھیں اور سنتے رہیے وائس ٹیلی